السلام علیکم میں ہوں آپ کی مذہبان رباہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے انڈیا کی سپیس ایجنسی اسرو تب کمپیریزن پاکستان کی سپیس ایجنسی سپارکو سے کریں گے اور اس حوالے سے پاکستانی عوام کیا رائے رکھتی ہے یہ جانتے ہیں انڈیا کی جو اسرو ہے پاکستان کی سپارکو سے نو سال بعد بنی ٹھیک ہے نو سال بعد سٹارٹ ہوئی تو میرا سوال یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے چالیس سال آگے ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں پرسنلی تو میرا یہی خیال ہے کہ ان کی گیون دی سائز جو اتنا ان کا ہے سارا تو ان کی ایڈویٹیزمنٹ گارہ ابھی زیادہ ہے لیکن انہوں نے ابھی ایک مشن کیا ہے اپنا وچھ ٹرنڈ آؤٹ تھوڑا سا فیلڈ مشن ہوا تھا لیکن ہمارے اینڈ سے کوئی ابھی ایس سچ کوئی سرہ کی ہم نے کبھی خبر نہیں سنی کہ کوئی آئی ہے لیکن ابھی یہ فواہ چودری نے ریسنلی کافی اس بار معاملے پر کہا ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز بھی بان رہی ہیں ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے اسی طرح ہی آگے کا سلسلہ چلتا ہے اور سارا جتنا انویسٹ کریں گے جتنا آپ لوگ ایڈوکیٹ کریں گے اسی اتنا ہی آگے چلے گا دنیا کافی آگے اس معاملے میں جا چکی ہے ہم لوگ آلریڈی لاک کر رہے ہیں جو انڈیا کے اندر سپیس ٹکنالوجی کی ٹرم ہے اس میں وہ سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں فار ایکزمپل اگر وہ لوگ کو سٹوڈنٹ جو ہے وہ سکولرشپ گین کرتا ہے تو سارا ان کی گورنمنٹ کچھ سے ان کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ سارا بیئر کرتی ہے لیکن پاکستان میں سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ فوری طور پر ریسرچ پر جاننے کی بجائے جوب سیکھنگ کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ان کے سٹوڈنٹس زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اس لئے ان کی ٹکنالوجی بھی زیادہ اچھا بلکل آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے بسکلی بات سب پریورٹیز کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پریورٹیز کیا کہ ہم جو ہے اس فیلڈ کے اندر ہم جو ہے وہ فلورش کرنا چاہتے ہیں آگے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سپارکو جو ہے وہ کافی پہلے سے جو ہے وہ انکورپریٹیز ہے پاکستان میں لیکن اس کمڈیٹو اسرو بہت ہی زیادہ وہ بیک ورڈ ہے اور مطلب اسے اتنا کنسیڈر نہیں کیا جا رہا اس میں یہ ہے کہ فنڈس کا بھی ایشو ہے کہ گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی فنڈس وغیرہ پروپر ایلوکیٹ نہیں کاری جیسا کہ اسرو کا اپنے اگزیمپل دی انہوں نے وہ اسے کہتے ہیں میشن منگل انہوں نے جس طرح کیا تھا مارس کے اوپر انہوں نے جو اپنا سپیس شٹل ہے وہ بھیجوائیا تھا تو بہت ہی بڑی اچھیومنٹ ہی پوری ورڈ میں وہ مطلب کوئی بھی اچھیومنگ کر پایا تھا تو پریورٹیز کی بات ہے ہمارے اپنے اتنے زیادہ مطلب ایشوز اور اتنے زیادہ مطلب بجٹ کو ہمارے یہاں پر جو لوکل ہیں بہت زیادہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اتنا ایلوکیٹ نہیں کر پاتی گورنمنٹ بجٹ اگر کرے اور اس طرح توجہ دے تو بلکل کر سکتے ہیں وہ بیسکلی اپنے پوریٹیکل پارٹی اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے جاتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہی جس کی وجہ سے وہ ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ سیٹل ہیں کہ ہم نے اپنے بیس سال بعد پچیس سال بعد اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے وہ اپنے آپ کو ہی سی صاحب سے مینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کیا مسئلہ ہے ہم ابھی روٹی کپڑا مکان کے چکرسی بائی نہیں جا رہے ٹھیک ہے ہمارے ہمارے جہاں پہ جہاں پہ ایجوکیشن ہے اب اگر ایجوکیشن اور ان کی طرف دیکھے جائے تو ان کی ایجوکیشن ہم سے مچ بیٹر ہے ہمارے یہاں پہ تو ایجوکیشن کو بھی میار بھی نہیں یہ ڈبل سٹینڈر ہم ایجوکیشن بھی چل رہے ہیں وہ آگے اس لی ہے کہ اگر ہم اپنا ہمارے ہر سال کا ہوتا ہے بجٹ ایک کہ ہم نے اس چیز کو ایجوکیشن میں اتنا دینا ہے آرمی میں اتنا دینا جو اگر میں انڈیا کے بات کروں ہوں انہوں نے اپنی ہر وہ زیادہ تر پیسے کی ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ لگا اگر ہمارے یہاں پہ اگر اس سال کا بجٹ دیکھیں تو میرا خیال تھا کہ 2.5 مجھے نہیں بتا میں صحیح ہو کہ نہیں وہ بجٹ سی فورس ایجوکیشن کو دیا گیا تھا اور باقی پیشی سال کی نیزبہ اس سال ڈبل سے ٹریپل بجٹ جو ہماری فوج تھی اس کو تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو زیادہ کو دیا کیوں زیادہ دے رہے ہو کیونکہ یہ جب تک ایک ہماری ایجوکیشن نہیں بیٹر ہوگی نا تو ہم لوگ ایجوکیشن بیٹر نہیں ہوگی لوگ 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 زیادہ آگے نہیں جا سکتے ان کو پڑھنے کا موقع نہیں میر سکتا اور سب سے بیسک اگر یہ ہمیں اچھی ایجوکیشن پروائیٹ کریں گے جو ایجوکیشن کے اندر جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں جیسے آج کے دور پر جو ہوا جو کمپیٹر ہو گیا مبائل ہو گیا آج جو ہمارا سالہ دور ہے وہ چالیس ہی پہ رہا ہے جب تک یہ زیادہ توجہ ہماری ان چیزوں پر نہیں دے گی نا ٹیکنولوجی پر گڑھا تھے تب تک میرا نہیں خیار کہ ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں میں مل رہی ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ اپنا بجٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ الگ الگ چیزوں کو توجہ دیتے ہیں ان کا بجٹ الگ الگ چیزوں پر جاتا ہے یہ ہماری تھوڑی سی ویکنس ہے کہ ہم باکستان میں اپنے بجٹ کو ایس طرح کنٹرول نہیں کرتے اور اس پیٹکلر چیز کو توجہ نہیں دیتا ہے ہم نے ابھی تک ایک بھی راکٹ نے بنایا اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا اپنے راکٹ جو ہیں خود تو اپنے سیٹلائٹس اپنے راکٹ کے ثروب بھیجتے ہیں لیکن وہ فورن کنٹریز کے بھی جو سیٹلائٹس ہیں وہ بھی اپنے راکٹ کے ثروب بھیجتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ اور جن سے ان کی ایکانومی اور فوریکس ریزر بہتر ہو رہا ہے تو وہ اپنے ایکانومی پر بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی کبھی اپنے راکٹ بنا پائیں گے جی بلکل بنا پائیں گے لیکن اس کے لیے پاکستان کو سب سے پہلے جب اپنے سائنٹیز اور جو ریسرچ ان کے سٹوننٹس ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے ریسرچ ہوگی تو وہ پاکستان آگے چاہیے بلکل بنا پائیں گے دیکھیں نا جی ان کی ایکانومی ہمارے سے بہتر ہے ابھی ان کا جی ڈی پی بہتر ہے ٹھیک ہے ان کے پاس آپ کا جتنا ایکسٹر آپ کے پاس ریزرز ہوتے ہیں آپ تب ہی اس طرح کے مشنز وارہ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں ہماری ابھی اٹینشن جو کہ رائٹلی سو ہے وہ ہماری ڈیفرنٹ قسم کی نیڈز پہ ہے ایڈوکیشن پہ ہے اس طرح کی چیزوں پہ ہے وہ اس فیز سے گزر چکے ہوئے ہیں تو اب ہم اس فیز پہ صحیح جا رہے ہیں اگلا فیز یہی ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ گراؤنڈ ورک آپ کا صحیح ہو جائے تو آپ ان مشنز پہ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں آگے جا کے سیٹلائٹ ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے ابھی ہمیں چائنا کی وجہ سے کافی ہیلپ ہے ان چیزوں کی تو میں آئے پرسنلی تنک کافی زیادہ اور انویسٹ کرنا چاہیے کوئی ایسا آئے کہ وہ بنا پائے اور مطلب اس ملک کو ایک بیلنس اور طریقے سے چلا پائے تو میں بھی یہ ملک ترقی کی را پہ جا سکتا ہے اور یہ کام کر سکتا ہے انشاءاللہ جی کیوں نہیں بنا پائیں گے دیکھیں ہم ایک اٹومک فورس ہیں الحمدللہ ہمارے پاس جو سائنٹرسٹ ہیں انہوں نے اٹومک پاور ہیں الحمدللہ اور ان سے پہلے اٹومک پاور ہیں انشاءاللہ ہم بنا پائیں گے اور ہماری جو ڈیپینڈینسی ہے دوسرے کنٹریز کے اوپر راکٹ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم دور ہوگی اگین میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایجوکیشن میں مزید پر موڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ ہونی چاہیے ہم بنا سکتے ہیں لیکن پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کے پاس رسورسز نہیں ہیں رسورسز کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس پر ورک ہی نہیں کیا ہوا ہمارے یہاں پر لوگ جو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن لیتے ہیں وہ باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی بھی ان لوگوں کو ایسا نہیں کیا کہ وہ جہاں پر آ کے کام کریں انڈیا میں اس وقت گوگل کو آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کیا کہتے ہیں پی پال وہاں پر چلتا ہے پاکستان میں آر تک پی پال نہیں چل سکا ہم آن لائن اور شاپنگ پر نہیں جا سکے تو ہم کیا سٹاکٹ کیسے بنا لیں گے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں تو لے گئے ہیں پی پال ایمازون پر زنیا جہاں کساری شاپنگز ہو رہی ہیں یہاں پہ پی پال چلتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیلنٹ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے جو ہمارے لوکل یہاں کے جو ہمارے سائنٹیسٹ اور جتنے بھی ہمارے لائک وہ ناسا میں جا کے ورکنگ کر رہے ہیں اگر وہ اپنے ملک کو واپس آ کے یہاں پہ سہب کنا چاہے گا ان کو یہاں پہ آپرشنیٹیز بیسکلی گورنمنٹ پروائیڈ کرے تو کیوں نہیں بلکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی دیکھا جائے اگر بجٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کا جو اسٹرو پہ بجٹ ہے وہ 1.5 بلین ڈالرز ہے اور پاکستان کا جو سپارکوں پہ بجٹ ہے وہ 30 ملین ڈالرز کا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل ہے بلکل ہے دیکھیں نا اس پہ آپ خود آپ نے خود ہی جسنا مینشن کی ہے مجھے پرسنلی اتنا آئیڈیا نہیں تھا بجٹس کا لیکن آپ نے خود مینشن کی ہے بجٹس کا تو آپ خود دیکھ لیں کہ ڈیفرنس آپ کے سامنے ہے انہوں نے قسم کی انویسمنٹ کی ہے بلین ڈالر میں ہے ہم لوگ 30 ملین ڈالر اس طرح کے مشن کے لیے is not enough ہمیں بالکل زیادہ اس پہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے انداروں پہ انویسٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے تو اسی کے بعد تو وہ کچھ کر پائیں گے اگر ان کے پاس اتنا ہوگا ہی نہیں تو وہ کہاں سے کریں گے اس لیے کرپشن تو پاکستان کا ایک بہت ہی میجر پارٹ ہے اور اگر اس پہ دھیان دیا جائے تو اب اس لیے پاکستان کے اندر جو آپ دیکھیں جتنے بھی سائنٹیسٹ ہیں وہ پاکستان کے زیادہ ہیں فورن کنٹریز میں دیکھ لیں انڈیا کی نسبت پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے خود سے پے کر کے پڑھے ہیں ان کی جو ہے میرے خلصے پائیف تو تھری ریشوز ہے اگر انڈیا کے تھری ہیں تو پاکستان کے پائیف ریشوز ان سے اپر ہیں تو اسی طرح اگر پاکستان ان کو پرموٹ کرے گا تو اس ریسرچ پہ کام ہوگا اور اسی طرح سے ٹکنالوجی جا وہ انہینس ہو سکتی ہے اس میں بجٹ کا بھی ہوگا ہمیں اپنے پاکستان میں برحال بجٹ ہمارا فورس کا ہماری آرمی کا بجٹ تو بہت اچھا ہے لیکن جن چیگوں پہ بجٹ کی کمی ہے وہاں پہ بجٹ مزید لگانا چاہیے ہمیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں اور ایڈوکیشن کے ساتھ ٹکنالوجی کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ بجٹ بھی ہے میرا خیال ہے تو اس کو ہم اور کچھ نہیں تو اس کو ڈبل تو کریں نا جی ظاہری بات ہے ہمیں انویسٹ کریں گے تو آگے جائیں گے ورنہ ہم لوگوں کو مطلب پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں اور ویسے بھی کرونا کی وجہ سے ابھی اتنی ساری چیز ہوئی ہیں کہ ایک سار کے اندر اندر اور ساری چیزیں اتنی ڈسٹراب ہوئی ہیں کہ اب بھی تو بہت زیادہ مشکل ہوگا اس فیلڈ پہ کام کرنا لیکن کرنا تو چاہیے بلکل ضرورت ہے جب تک اگر ہم ایک چیز زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہا اگر ہم لوگ جب تک انویسٹ نہیں کریں گے ان چیزوں پر ہم لوگ کو لگتے چیزیں فضول ہیں پر نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہوچی ہم لوگوں کو بھی تک یہاں پہ کریں دنیا نے اتنی چیزیں میں آ لیا بائکس دوسری نکلیں گے جو پٹرول کے بغیر چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ ابھی انہی چیزوں پر گوم رہے ہیں ایسے تو کنٹریز نہیں چلتی ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے داروں پر انویسٹ کرنے کی زیادہ زیادہ ہم جب تک اپنے داروں پر انویسٹ نہیں کریں گے ہم سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے داروں میں آپ کی آرم فورسز ہی ہیں اس کے علاوہ آپ کی اور بہت سورسز ہیں آپ کی ایڈوکیشن انسٹیوشن بھی بہتر کرتے ہیں کیونکہ آپ اگر ایڈوکیشن انسٹیوشن سے ہی بندے نکال لیں گے تو ہی وہ آریکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے ہمیں ان دو سب چیزوں پر انویسٹ کریں گے ڈیفینیٹل دن ہم اب آپ کو اپنے آپ کو اپروف کر سکتے ہیں اس طرح سے کمپیریزن مجھے نہیں لگتا کہ پوپر ای لوکیٹڈ ہوگا کمپیریزن اگر کیا جائے تو انڈیا کی اکانومی ہم سے نو ڈاوٹ بہت زیادہ سٹرونگر ہے ہمارا بجٹ جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت کام ہے اور ہمارا جو سیونٹی پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ ڈیفنس میں چلا جاتا ہے تو اتنا ہمارے پاس بچتا ہی نہیں کہ ہم اپنا جو جو کہلیں کہ سائیڈ اس طرح کے جو ہمارے پروجیکٹس میں ہم جو اپنا بجٹ لگا سکے لیکن پریورٹیز کی بات ہے اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تھوڑا سا صرف گورنمنٹ کو ایک فرنٹ فٹ پر آگے تھوڑا پلے کرنا پڑے گا اور جو ہے بجٹ تھوڑا allocate کریں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بلکل کریں گے سائیڈٹیسٹ ہمارے اتنے capable ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں بلکل exactly investment کرنے چاہیے ہم لوگ ابھی دو investment کر رہے ہیں وہ ہم لوگ صرف اپنی development کے اندر کریں لیکن ہمارا اس کا طرف کوئی روحجان ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کوئی update کر سکیں کوئی اس کے اندر کوئی اچھی سی development لے کر آ سکیں لیکن ہم لوگ جہاں تک آپ کا question کہا ہے کہ بجٹ بنانے کا بجٹ ہمارے پاکستان میں مشکل ہے کہ بن سکے کیونکہ بجٹ ہم لوگ ابھی اپنے employment کو دیکھ لیں اگر ہم لوگ بزنس کی پوائنٹ ہو اسے دیکھ لیں تو ہم لوگ اس کو ہی بڑا مشکل سے handle کر پا رہے ہیں تو یہ تو پھر spacing ہے یہ تو پھر بہت زیادہ investment کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اس کے ہمیں searching کی ضرورت ہے تو مجھے نہیں لگتا کافی مشکل ہے جو آپ question کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان ابھی بھی وہیں پر ہے جو آج سے کمپیٹ کر پائے گا اس فیلڈ میں انڈیا کو بہت مشکل ہے اگر پاکستان کسی دوسری countries کے ساتھ standby ہوتا ہے اس کے ساتھ shake end کرتا ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے otherwise بہت مشکل ہے جی تو ناظرین میں امید کرتی ہوں میرا آج کا پروگرام آپ کا بہت پسند آیا ہوگا اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں اگر آپ مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ٹاپک تو میرے انسٹا گرام کا لنکھ نیچے ڈسکرپشن میں ہے ادھر جا کر مجھے سوال کو سوال اور ٹاپک دونے سجیسٹ کر سکتے اللہ نی کے بعد